بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کافیہ کا سبق نمبر سات پڑھ رہے ہیں جس کے اندر کلام کی تعریف ہم پڑھیں گے چلے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام ما تظمنا کلمتین بالاسناد آج کے سبق میں دو ہی باتیں ہوں گی ایک تو جو عبارت پڑھی ہے اس کا مطلب اور دوسرا اس عبارت کی اس عبارت کی تشریح اس طور پہ جو اس کے اندر الفاظ آئے ہیں ہل لفظ کی تشریح بھی کریں گے اس عبارت کا مختصر مطلب یہ ہے کہ یہاں سے صاحب کتاب کلام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ کلام وہ لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ دو کلموں کو متضمن ہو اب یہاں چلتے ہیں دوسری بات کی طرف اس کی تشریح میں الکلام کے شروع کے اندر جو علی فلام ہے یہ جنس کا ہے بلکہ ہر معرف جس کی ہر معرف کے شروع میں جو علی فلام ہوتا ہے وہ جنس کا ہوتا ہے کلام کا لغوی معنی ہوتا ہے مَا يَتَكَلْنَمُ بِهِ الْإِنسَانُ قَلِيلًا قَلِيلًا قَانَوْ كَثِيرًا کلام وہ لفظ ہے جس کے ساتھ انسان تکلم کرتا ہے خواہ کلیل ہو یا کثیر ہو اور نحات کی اسطلاح میں کلام اس کو کہتے ہیں جو ایسے دو کلموں پر مشتمل ہو جن میں مسند علیہ کا تعلق ہو یہاں صاحبِ کتاب نے والکرام نہیں کہا اگر والکرام کہتے تو اس کا عطف الکلمہ پر ہوتا اور جب عطف ہوتا تو یہ معلوم ہوتا یہ یہ لگ جاتا ہے کہ نح کا موضوع اصل کلمہ ہے اور کلام زمنن و طبعن ہے تو اس بات سے بچنے کے لیے یہاں واؤ نہیں لائے کلام کا اسطلاحی مہنہ یہی ہے جو صاحبِ کتاب نے ذکر کر دیا کہ ما تزمنہ کلمتین بالاسناد کلام کے لغوی اور اسطلاحی تعریف میں تین طرح کا فرق ہے پہلا فرق یہ ہے کہ لغوی تعریف میں محمل الفاظ بھی شامل ہیں کیونکہ انسان محمل الفاظ پر بھی تقلم کر لیتا ہے جیسے ہمارے روز مرہ کے مسائل میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں پانی شانی لے آؤ کوئی روٹی شوٹی لے آؤ اس طرح تعریف میں محمل الفاظ شامل نہیں ہوتے کیونکہ کلام دو کلموں سے مرقب ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کلمہ موضوع ہوتے دوسرا فرق یہ ہے کہ لغوی تعریف میں مفرد شامل ہیں اس لئے کہ مفرد الفاظ کا بھی انسان تقلم کرتا ہے اور اس طرح تعریف میں مفردات شامل نہیں اس لئے کہ کلام کم از کم دو کلموں سے مرقب ہوتا ہے تیسا فرق یہ ہے کہ لغوی تعریف میں مرقب ناکس بھی شامل ہیں اسطلح تعریف میں شامل نہیں کیونکہ اسطلح تعریف میں بل اسناد کی قید ہے اور اسناد وہاں ہوتی ہے جہاں مصند اور مصند علیہ دونوں ہو اور مرقب ناکس میں مصند اور مصند علیہ دونوں اکٹھیں نہیں ہوتے بلکہ یا تو صرف مصند علیہ ہوگا یا صرف مصند ہوگا جیسے غلام و زیدن اگر اس کو مبتدہ بنائیں تو یہ مصند علیہ ہوگا اگر یوں کہہ دیں غلام و زیدن تو پھر یہ مصند ہو جائے گا جب اس کو خبر بنائیں گے آگے ہیں ما تزم منہ کلمہ تین میں یہ ما کون سا ہے اس کی تائین سے پہلے ہمیں ما کی اقسام معلوم ہونی چاہیے لفظ ما کی دو قسمیں ایک حرفی اور دوسرا اسمی ما حرفی کی چار اقسامیں پہلی قسم ہے ما نافیہ جو فیل پر بھی داخل ہوتی ہے اور اس کو منفی کے معنی میں کر دیتی ہے جیسے کہ ما زربہ زیدن اور کبھی یہ مشابہ بلیسہ بھی ہوتی ہے نفی کا معنی دیتی ہے جیسے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِن دوسری قسم ما زائدہ جو حرف جارہ اور اس کے مجرور کی درمیان واقع ہوتی ہے مگر جارہ کے عمل کو باقی رکھتی ہے جیسے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهُ تیسری قسم ما مستریہ ہے جو فیل پر داخل ہوتی ہے اس کو مستر کے معنی میں کر دیتی ہے جیسے وَذْكُرُوْهُكَ مَا حَدَاكُمْ اَيُذْكُرُوْهُكَ هِدَایَتِهِ اِيَّاكُمْ اس کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یا یعنی اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دے کر عظیم احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی احسان کے بدلے میں اس کو یاد کرو تو مَا نَيْهَدَاكُمْ کو ہدایتُهُ اِيَّاكُمْ کر دیا ہے چوتھی قسم مَاِ کَافَا ہے یہ حرفِ مشبب بلفیر کے ساتھ آ کر ان کو عمل سے روکتا ہے جیسے اِنَّمَا اِلَاہُكُمْ اِلَاہُ وَاحِد تو مَا نے اِنَّا کو عمل سے روک دیا اور مَا کَافَا کبھی عربہ کے ساتھ آتی ہے اور اس کو عمل سے روک دیتی ہے جیسے عربہ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُو مَا اسمی کی چھے قسمی ہے پہلی قسم مَا مُسُولہ ہے جو الَّذِي اور اس کے خوات کے معنی میں ہوتی ہے جیسے جَاَنِي مَا ذَرَبَقَ يَمَا لَا تَعْلَمُونَ دوسری قسم مَا مُسُولَفَةَ ہے جو شیئن کے معنی میں ہوتی ہے اور نَكِرَةَ ہوتی ہے جیسے وَمِمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ اور اسی طرح الْجِسْمُ مَا لَهُ عَبْعَادٌ سَلَاسَا جسم وہ چیز ہوتی ہے جس کی تین عبعاد طول، عرض اور عمق ہو تیسری قسم مَا شرطیہ ہیں جو حرف شرط کے معنی کو متضمن ہوتی ہے جیسے مَا تَفْل جو تُو کرے گا وہ ہی میں کروں گا چوتھے قسم مَا استفامیہ ہیں جو حرف استفام کی معنی کو متضمن ہوتی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اَيُو شَيْئِن جیسے کہ اللہ پاگ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِعَمِينِكَ يَا موسیٰ پانچویں قسم مَا صفتیہ ہے جو نقرہ کی صف واقعی ہوتی ہے جیسے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُون قَلِيلًا نَقِرَا ہے مَا اس کی صفت ہے چھٹی قسم مَا تَامَا ہے خبریہ ہے جو نہ صفت کو چاہتی ہے اور نہ ہی سلے کو جیسے نعم ما ہی اب چلتے ہیں اپنے پہلی بات کی جانب کہ مَا تَظَم مَنَا میں مَا کونسی ہے تو مَا تَظَم مَنَا یہ الْقَلَام کی خبر ہے تو خبر جو ہے وہ نقرہ ہوتی ہے اس لئے بار ذات نے کہا ہے کہ یہ مَا مَوصُوفَ ہے اور مَا مَوصُوفَ نَقِرَا ہوتی ہے اس لئے یہاں مَا مَوصُوفَ ہے اور دوسرے احتمال یہ ہے کہ یہ مَا مَوصُولَ ہے اور اس کے آگے اس کا سلہ ہے مَوصُولَ اپنے سلے سے مل کر الْقَلَام کی خبر ہے مَا سے مُرَاد کیا ہے مَا سے مُرَاد لفظ ہے اس لحاظ سے مانا یہ ہوگا کَلَام وَلْلَفَز ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو اور یہی بات درست ہے کہ یہاں مَا سے مُرَاد لفظ ہی لیا جائے اگر کوئی اور چیز لیں گے تو اس پر اعتراض ہوگا اب دیکھیں تضمن تضمن کا معنی ہوتا ہے بغل میں لینا یا بغل میں پکڑنا تو مَا تَزَمَّنَا کَلِمَتَئِنِ بِلْإِسْنَاد صاحبِ کافیہ نے یہاں ترقبہ نہیں فرمایا تضمنہ فرمایا ہے کیونکہ صاحبِ کافیہ کا کلام کے اعتبار سے اپنا ایک نظریہ ہے جو کہ صاحبِ مفصل کے مخالف ہے صاحبِ مفصل یعنی علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ کلام کے لیے مُسْنَد و مُسْنَدْ عَلَىٰ ہونا بس کافی ہے اس کی مطالقات کو ہم کلام میں شامل نہیں کریں گے مثلا جیسے زرب تو زیدن یہ جملہ ہے اب زرب تو فیل تو فائل اور زیدن مفعول صاحبِ مفصل کہتے ہیں کہ زیدن کی ضرورت نہیں اصل کلام زرب تو ہے کہ مُسْنَد مُسْنَدْ عَلَىٰ ہے صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں کہ نہیں کلام مُسْنَد مُسْنَدْ عَلَىٰ ہے اور ان کے مطالقات سے مل کر بنتے ہیں مطالقات کلام سے خارج نہیں ہوتے بلکہ کلام میں داخل ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے یہاں تَزَمَّنَا کا لفظ لے کے آئے کہ مَا تَزَمَّنَا کَلِمَتَيْنِ بِلْإِسْنَادِ اب یہاں کلامتیں سے یہ بات مراد نہیں ہے کہ بھائی بس دو ہی کلمیں ہو دو کلموں سے زیادہ نہیں ہو سکتا کلام بلکہ کم سے کم دو کلمیں ہوتے ہیں چاہے حقیقتن ہو چاہے حکمن ہو بِلْإِسْنَادِ بِلْإِسْنَادِ میں با اور علیف یہ لام کیسے ہیں بِلْإِسْنَادِ میں با سببیاں ہیں علیف لام مضافلہ کے وضع اصل عبارت اس طرح تھی بسبب إِسْنَادِ احدَلْقَلِمَتَيْنِ الْأُخْرَا دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف إِسْنَاد کی وجہ سے پھر إِسْنَاد کے مضافلہ یعنی احدَلْقَلِمَتَيْنِ الْأُخْرَا کو حضف کر کے اس کی عبارت اسنات پر علیف لام لے آئے کیونکہ مضافلہ کے عبارت چار چیزیں آتی ہیں زمہ جیسے قبر و بعدو کے اوپر ہے اصل میں ہے من قبل کل شیع و من بعد کل شیع دوسری چیزہ تنوین جیسے حین اِذن اصل میں حین اِذ کانا قضاء یوم اِذن اصل میں یوم اِذ کانا قضاء کانا قضاء کو حضف کر کے اس کو تنوین لے آئے تیسری چیز تقرار مضافلہ یا تئیم و تئیم و عدی اب پہر تیم کے مضافلہ کی جگہ مضافلہ کا تقرار لے آئے چوتی چیز علیف لام ہے جیسے بل اسنات میں اسنات کے مضافلہ کو حضف کر کے اس کے عوض علیف لام لے آئے اب اسنات کا لغوی اور استعیم معنی کیا ہے اسنات کا لغوی معنی نسبت کرنا استعیم معنی ہے نسبت احدا کلماتینی الالاخرہ بحیث تفید المخاطب فائدت تامد یسح سکوت علیف دو کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف استعیم کرنا کہ مخاطب کو اس سے مکمل فائدہ پہنچے اور اس پر چھپ کرنا اس کا صحیح ہو گویا لغوی معنی میں نسبت تام ہے جو مرکب تام اور ناقص دونوں میں پائی جاتی ہے اس طرح امانہ میں نسبت خاص ہے جو صرف مرکب تام میں پائی جاتی ہے اگر کلم سے مخاطب کو فائدہ تاما ہو خبر کے لحاظ سے تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں اگر فائدہ تاما طلب کے لحاظ سے ہو تو اس کو جملہ انشہیہ کہتے ہیں تو گویا معلوم ہو گیا کہ کلام کے اندر دو چیز ایک تلفز اور دوسرا فائدہ اگر ان میں سے ایک چیز نہیں ہوگی تو کلام نہیں ہوگا اب صرف یہ ایک بات رہ گئی کہ بلعصنات کا تعلق کس سے ہے یعنی اس کا متعلق کیا ہے کہ بات جا رہا ہے اسنات مجرور ہے تو بلعصنات کا تعلق اس سے ہے کہ یہ حاصلا محضوف کی صفت ہے اصل میں یوں ہے کہ کلام وہ ہوتا ہے جو دو کلم کو مت تضمن ہو ایسا تضمن جو اسنات کے ساتھ حاصل ہو تو حاصلا یہ صفت بن گیا تضمن کے لئے تضمن محصوف وصف مل کے یہ تضمن کے لئے مفعول مطلق بنیں گے تو گویا یہاں پہ بل اسنات کا احراب کیا ہو گیا یہ محلن ہوا اور محلن کیا ہوا کہ محلن منصوب محلی ہوا اور دوسر احتمال اس کے احراب کے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ یہ بل اسنات اپنے متعلق حاصلا کے ساتھ مل کر مات تضمن سے حال واقع ہونے کی وصف منصوب ہے اس لحاظ سے اصل عبارت کیا بنے گی کہ مات زمن کلمتین حاصلا بل اسناد کہ کلام وہ لفظ ہوتا ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو اس حال میں کہ متضمن اسناد کے ساتھ حاصل ہو اب کلام اور جملے میں کیا فرق ہے کلام اور جملے میں فرق کے بارے میں تین نظریات ہیں پہلا نظریہ یہ ہے کلام خاص اور جملہ عام اس لئے کلام میں صرف اسناد اصلی پائی جاتی ہے جبکہ جملہ میں اسناد اصلی اور شبی دونوں پائی جاتی ہیں دوسرا نظریہ یہ ہے کلام عام ہیں اور جملہ خاص ہے اس لئے کہ کلام رب العالمین فرشت جن اور انسانوں میں سہر ایک کے کلام کو کہا جاتا ہے جبکہ جملہ صرف انسانی کلام کہا جاتے تیسرا نظریہ جمہور کا ہے کہ کلام اور جملہ میں کوئی فرق نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یہاں تک ہم نے کلام کی تعریف اور تشریح پڑھ لی ہے تو مختصر مطلب کیا ہوا کہ کلام وہ لفظ ہے جو دو کلم سے حاصل ہو جن کے اندر اسناد ہو اسناد کا معنی کہ دو کلم ایسی ہوں ان میں سے ایک مسند ہو اور دوستہ مسند الیہ ہو یہاں تک آج کا ہمارا سبق پھرا ہوا اب حاضر ہوں گے اگلے سبق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حمی ناصر ہو السلام